السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے یہ لسٹ دیکھ لیں اس میں پاکستان کا مستقبل چھپا ہوا ہے ہونا کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے عمران خان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اس پر کمپنی پورے زور و شور سے حملہ آور ہو چکی ہے مراد سعید کو بھی ایک ہنگامی پیغام دینا پڑا ہے میں آپ کے سامنے لگتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا تو سوچا گیا کہ اب پارٹی ختم ہو جائے گی خود بخود پارٹی ختم نہیں ہوئی اس سے پہلے نو مئی کا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا سوچا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی پارٹی ختم نہیں ہوئی کریک ڈاؤن ایسا کیا گیا کہ جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہم منگلہ دیش کی ابھی بات نہیں کر رہے موجودہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی جتنے بڑے پیمانے پر کیا گیا ہر چیز میں ناکامی کے بعد اب عمران خان کی سب سے بڑی طاقت پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں جی ہاں سوشل میڈیا سوشل میڈیا وہ طاقت ہے عمران خان کی کہ کمپنی سرکار اپنے تمام تر جبر اور طاقت کے باوجود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی یہ ان کی شکست تھی جس دن انہوں نے پاکستان میں ٹویٹر کو بند کیا کبھی بھی اگر آپ مقابلہ نہ کر سکیں تب ہی آپ وکٹیں اٹھا کے بھاگتے ہیں کمپنی سرکار وکٹیں اٹھا کے بھاگ گئی جب انہوں نے ٹویٹر بند کیا تحریک انصاف کی طاقت ہے سوشل میڈیا اور ٹویٹر اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اب تحریک انصاف کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ جو اصل ٹیم ہے وہ تو اتنے لوگ نہیں ہیں اگر کوئی پیڈ لوگ بھی ہیں تو وہ تو اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں اصل تحریک انصاف کی طاقت جب ان کے اپنے لوگوں نے تحریک انصاف کو قریب سے دیکھا جو کچھ ٹروین ہارسز ہیں انہوں نے اندر سے دیکھا تو پھر یہ نتیجہ نکلا کیونکہ ان کو غلط معلومات دی جاتی تھی کہ دیکھیں پیسہ آتا ہے فلان آتا ہے یہہودی پیسہ آتا ہے یہ ایکچلی اپنی بی ایس پر خود بھی بلیو کرتے ہیں ان کو پتا چلا کہ اصل سٹینگٹ والنٹیئرز ہیں جو کسی کے بھی سگے نہیں ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو عمران خان کے نظریے پر آتا ہے اس کا دفاع کرتے ہیں جو خلاف جاتا ہے اس کی بجاہ کے رکھ دیتے ہیں اب اس ساری کشمہ کشمے اچانک ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور شیر افضل مروت ایک ٹویٹ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنانے جا رہے ہیں اس پر تحریک انصاف کے کچھ والنٹیئرز کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی افیشل ٹیم ہے اور والنٹیئرز اس کے ساتھ مل کے کام کر لیتے ہیں تو اور ٹیم بنانے کی کیا ضرورت ہے اس پر شیر افضل مروت کافی غصے میں سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا میرے خلاف پروپوگینڈا ہوا کسی نے میرا دفاع نہیں کیا بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ افیشل والوں نے میرا دفاع نہیں کیا تو میں اپنے دفاع کے لیے اپنی ٹیم بنانے میں حق بجانے بوں میں حق رکھتا ہوں اس چیز پر تو اس پر جو والنٹیئرز ہیں سوشل میڈیا پہ جو صرف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو عمران خان کے نظریہ کو اپنا نظریہ سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جسٹیفکیشن نہیں ہے اس سے ٹیم ڈیوائیڈ ہو جائے گی لیکن شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ میں ڈیوائیڈ نہیں کر رہا بلکہ میں تو ایک ہی کاز کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں لوگ آگے سے جواب دے رہے ہیں کہ جب کاز ایک ہے تو الیدہ ٹیم بنانے کی ضرورت کیا ہے اور لوگوں کو وہ پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں جب جہانگیر ترین نے اپنی الیدہ ٹیم بنائی ہوئی تھی علیم خان نے الیدہ بنائی ہوئی تھی اور کبھی بھی ایک سینٹرل سٹیٹیجی نہیں چلتی تھی ہر کوئی اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا کے اس کے مطابق چل رہا ہوتا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ دوہزار بائیس کے بعد کیسے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے سب سے موثر کردار ادا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹیم تھی مین اور والنٹیئرز اس سے جڑ کے سارا کام کر رہے تھے یہ وجہ تھی یونٹی تھی اسی وجہ سے تحریک انصاف نے آٹھ فروی کو عوام تک سارے انتخابی نشان پہنچا دیئے اور عوام نے پھر ووٹ دیا یہ سارا کچھ تحریک انصاف کے والنٹیئرز نے کیا اوفیشلز نے میند کی لیکن والنٹیئرز نے جگہ جگہ پہنچایا ہے اس طاقت کو کمزور کیا جارہا ہے کچھ لوگ جان کے کر رہے ہیں کچھ انجانے میں کر رہے ہیں اس حوالے سے مراد سعید نے ایک ہنگامی پیغام جاری کیا جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں عمران خان نے مراد سعید اور ان جیسے نوجوانوں کو بٹھا کے کیا بات کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے مراد سعید کہتے ہیں کہ یہ سال تھا دو ہزار گیارہ تحریک انصاف کا سیاسی اروض شروع ہوا پرانی سیاسی پارٹیوں میں سے محروسیت کے سبب قیادت کے ارتکاہ کا عمل جمہودیت کا شکار تھا پرانے نام جن کو جمہوریت کا چیمپین بنا کے پیش کیا جاتا تھا حکمران خاندان بن گئے اور اپنی حاکمیت قائم رکھنے کے لیے ہر قسم کی ڈیلوں کو جائز گرداننے لگے تو نئی نسل کے لیے ان میں کوئی کشش نہ رہی سیاسی بابے یہ بھاپ گئے کہ آنے والا وقت تحریک انصاف کا ہے اور جو کہ الیکٹیبلز کا چلن ہے جوک در جوک بڑے بڑے ناموں کی شمولیتیں شروع ہو گئیں کل تک جو عمران خان کا مزاک اڑاتے تھے ان کی پارٹی پر جملے کرتے تھے اب وہ تحریک انصاف کے رہنما بن گئے طلبہ سیاست سے مرکز کی سیاست میں ایکٹیو ہوئے یہ میرا دوسرا سال تھا یہ مراہد سعید بتا رہے ہیں کہ میرا صرف دوسرا سال تھا گراؤنڈ کے ورکر کے ساتھ بڑا قریبی اور مضبوط رابطہ تھا ہم نے طلبہ سیاست تو بڑی انقلابی ایجنڈے پر کی تھی اب جو اہرے غیرے کو اپنی پارٹی کا کرتا دھرتا بنتے دیکھا تو تل ملا کے رہ جاتے بنتا بھی تھا ہماری پارٹی ہائی جیک ہو رہی تھی اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی خاموش کیسے رہ سکتے تھے ہر میٹنگ میں کبھی کسی کو چیلنج کر رہے کبھی کسی کو خان صاحب کو ایک کی پروفائل بتا رہے کبھی دوسرے کی بہت قریب تھا کہ کسی دن کسی کو گھیر کر پیٹ ڈالتے یا خود ہی پیٹ جاتے ایک دن خان صاحب نے بٹھایا اور سمجھایا دو باتیں یہ عمران خان نے مراز سعید کو لیسن دیا آج سے دس بارہ سال پہلے انہوں نے کہا کہ یاد رکھو ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں دونوں ہوں گی لوگوں کی سٹرنگت کو دیکھو صرف خامیوں کو نہیں آپ کو اپنے نظریے اپنے مقصد کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے ایسے وقت میں اپنی انا اور پسند نا پسند کو پسے پش ڈال کر لوگوں کی سٹرنگت اور ویکنس کمپیر کرو دیکھو کہ آیا وہ تمہارے مقصد کے حصول کے لیے محابن ثابت ہو سکتے ہیں یا ان کی کمزوریاں تمہارے کاؤز کو نقصان پہنچائیں گے دوسرا چوز یور بیٹلز ہر ایشو پر لڑ جانا بھیڑ جانا ضروری نہیں ہے یہ بات وہ بار بار اور ہمیشہ کرتے ہیں جب بھی پارٹی لیڈرشپ کسی نون ایشو میں اُلجنے لگتی ہے اور یہ عموماً ہوتا تھا کیونکہ دوسرے لوگوں کی تو سروائیول کی جنگ تھی مختلف پروپوگینڈوں کا سامنا تو مستقل ہی رہتا ہے تو وہ کرکٹ کی ٹرمنالوجی استعمال کرتے تھے یعنی ضروری نہیں کہ ہر بال کو کھیلا جائے ہمیشہ اپنی نظر بڑے مقصد پر مرکوز رکھنے اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھو اور اس پر اپنی نظر مرکوز رکھو فوکس رکھو کوئی بھی ڈسٹریکشن تمہیں اس مقصد سے نہ ہٹا پائے تحریکن صاحب کی تحریکن صاحب پاکستان کی اکلوتی سیاسی جماعت ہے جس کو عوام نے کھڑا کیا ہے عوام نے بنایا ہے اس کے والی وارث عوام ہیں جو لوگ یہاں اپنے ذاتی مفاد کے لیے آئے ہیں وہ وقت کے ساست فیلٹر ہوتے جائیں گے خود کو ایکسپوز کرتے جائیں گے جن جن کا نظریہ ہم سے الائن نہیں ہے وہ خود ہم سے دور ہو جائیں گے تم اپنا وقت اور انرجی ان پر برباد کرنے کی بجائے اپنے مقصد پر فوکس رکھو یہ ساری بات عمران خان کی ہے جو مراد سعید کو انہوں نے بتائی پھر مراد سعید کہتے ہیں کہ آج کے حالات کے تناظر میں آپ کے لیڈر کی آزادی آپ کے منڈیٹ کی واپسی آپ کے وہ الٹی میٹ گولز ہیں جن سے آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک کے بعد ایک ڈسٹرکشن تیار کی جا رہی ہے فیصلہ آپ کا ہے آپ نے عمران خان کی بات مان کر اپنی نظر مقصد پر رکھنی ہے یا اپنے لیڈر کی ہدایت پر سے پشٹ ڈال کر اس کے قاس سے ہٹنا ہے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ فیصلہ سعید ان کی زندگی کے حوالے سے اپنے منصوبہ پر عمل درامت کے لیے آپ کی توجہ عمران خان سے ہٹنے کے منتظر ہیں یہ بڑی گہری بات ہے جس وقت لوگ تھنڈے ہو گئے جیسے ہی لوگوں کی توجہ عمران خان سے ہٹ گئی منصوبہ سعید عمران خان کو جان سے مارنے سے بھی گریز نہیں کریں گے کبھی پارٹی کی لڑائی کا بتایا جاتا ہے کبھی علیمہ خان کی لڑائی ہوگی فلان کی ہوگی یہ ہو گیا وہ گیا یہ صرف ڈسٹریکشنز ہیں اور آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا مقصد پر کھڑے رہنا ہے یہ ہے مراز سعید کا کہنا میں نے ناظرین اکرام آپ کو کہا تھا کہ اس پیپر پر آپ نے دھیان دینا ہے اس میں آپ نے ڈیٹس دیکھنی ہے قاضی صاحب پانچ ستمبر دوہزار چودہ کو سپریم کورٹ کے چیف جسس لگے وہ ریٹائر ہوں گے تو چیف جسس بننا ہے جسس منیب اختر نے اب یہ ڈیٹ دیکھیں قاضی صاحب سپریم کورٹ میں ہے تھے دوہزار چودہ میں اور چیف جسس بنے دوہزار تئیس میں میں نے قاضی صاحب کی پھورتیاں دیکھ کے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ قاضی صاحب کا ایک ہی گول ہے اور وہ گول ہے انہوں نے ایکسٹینشن لینی آپ نے دیکھا کہ اٹھائیس تاریخ کوئی خبر آتی ہے جیو پر کہ چیف جسس اور پاکستان کی مدت ملازمت تین سال کرنے پر غور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دس سالہ منصوبہ منصوبہ سازوں کا کیا ہے جو اب سامنے آگیا ہے جو اس ایکسٹینشن سے جڑا ہوا ہے سارے سسٹم کو سموتلی چلانے کے لیے قاضی صاحب اور منصور علی شاہ ضروری ہیں لیکن بیچ میں منیب اختر نہ آ جائیں ان کو ہٹانا ہے یہ کانٹا نکالنا ہے اب اس کا علاج دریافت ہوا ہے انہوں نے جو میں بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ہے اب آئینی ترمیم یہ پیش کی جائے گی کہ چیف جسس کی مدت ملازمت تین سال کی جاری ہے اب دو قسم کی ترمیم ہو سکتی ہیں جس میں ایک یہ اور یہ زیادہ حقیقت کے قریب ہے کیونکہ اس میں منیب اختر کو نکالنا آسان ہے آئینی ترمیم بالفرض آتی ہے اگلے مہینے اپریل میں یا مئی میں آ جاتی ہے آئینی ترمیم میں لکھا جاتا ہے کہ تین سال چیف جسس کی مدت ملازمت ہوگی اور یہ آئینی ترمیم آج سے نافذ العمل ہوگی تو پھر جو بھی چیف جسس اس تاریخ کو ہوگا اس کی مدت ملازمت اس تاریخ سے آگے تین سال ہو جائے گی یعنی قاضی صاحب کو ترمیم کے بعد مزید تین سال مل جائیں گے دوہزار تئیس تک قاضی صاحب چیف جسس ہوں گے منیب اختر دوہزار اٹھائیس میں پینسٹھ سال کے ہو کر ریٹائر ہو رہے ہیں اگر قاضی صاحب کو بالاخر ایکسٹنشن مل جاتی ہے اور بالفرض ستمبر سے ہی ملتی ہے تب بھی ان کے تین سال میں دوہزار چھبیس میں وہ ریٹائر ہوں گے پھر آ جائیں گے منصور علی شاہ صاحب جو ویسے دوہزار تئیس میں ریٹائر ہونے والے ستائیس میں ریٹائر ہونے والے ہیں لیکن ان کا کیونکہ ٹائم ہوگا پینسٹھ کا ہونے میں تو وہ بن جائیں گے چیف جسس دوہزار چھبیس میں وہ پھر چیف جسس رہیں گے دوہزار انتیس تک یعنی جسس منیب اختر بیچ میں ریٹائر ہو جائیں گے جو واحد جج رہ گئے ہیں جن کو انٹی اسٹیبلشمنٹ جج کہہ سکتے ہیں وہ بغیر چیف جسس بنے ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ ہے سارا کھیل جس کو کھیلنے کے لیے اتنی بڑی بساط بچھائی گئی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا